بابا صاحب بھیم راوم بیڈگر کیوں نہیں کہتے تھے گاندھی کو مہاتمہ پورا دیش جانتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی ہمارے دیش کے باپو مانے جاتے ہیں پھر بابا صاحب انہیں مہاتمہ کیوں نہیں کہتے تھے بھیم راوم بیڈگر بابا صاحب کو آج پورا دیش جانتا ہے انہوں نے جو کارے کیے ہیں ان کے بارے میں بھی پرسنسہ کرتا ہے تو ایسا کیا ہوا تھا جس سے بھیم راوم بیڈگر جی مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ نہیں مانتے آئیے اس بارے میں ہم بات کریں اور ان باتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں گاندھی اور امیڈکر کے سمند کیسے تھے اس سوال پر لمبی بحث ہو چکی ہے اس پر کافی کچھ کا سنا جا چکا ہے خود بابا صاحب نے گاندھی کو اس لیے کٹھڑے میں کھڑا کیا تھا کہ جب آپ بھنگی نہیں ہیں تو آپ ہماری بات کیسے کر سکتے ہیں جب آپ میں گاندھی جی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پر میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن اگر بھنگیوں کے لیے کام کرنے کا ایک مات رہی طریقہ ہے کہ مجھے بھنگی ہونا ضروری ہے کی نہیں تو میں بھگوان سے دعا کرتا ہوں کہ اگلے جنم میں میں بھنگی کے گھر ہی پیدا ہوں سال انیس سو پچھون میں ڈاکٹر بھیم برامیڈکر نے بی بی سی کو دیئے ایک انٹرویو میں مہاتما کے ساتھ اپنے سممندوں کے بارے میں لمبی بات کری تھی انہوں نے بتایا کہ میں انیس سو انتیس میں پہلی بار گاندھی جی سے ملا تھا ایک مطر کے مادھیم سے ایک قومن دوست تھے جنہوں نے گاندھی کو مجھ سے ملنے کو کہا گاندھی نے مجھے خط لکھا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ ان کے پاس گئے اور ان سے ملے ٹھیک پہلے کی بات ہے پھر وہ دوسرے دور کے گول میں سمیلن میں آئے پہلے دور کے سمیلن تھے اس دور وہاں پانچ چھ مہینوں اسی دوران میں نے ان سے ملاقات کی اور سمیلن میں بھی اس نے ملاقات ہوئی پونہ سمجھوتے پر تاکشت کرنے کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے ملنے کو کہا لہٰذا میں ان سے ملنے کے لیے گیا وہ جیل میں تھے یہی وہ وقت تھا جب میں نے گاندھی جی سے ملاقات کی لیکن میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ تب میں ایک رتیب رتیب کی حیثیت سے گاندھی جی سے ملا تو مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں انہیں لوگوں کی تلنا میں بہتر جانتا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے سامنے اپنی اصلیت اجاگر کر دی میں اس سکش کے دل میں جھاک سکتا تھا عام طور بھکتوں کے روپ میں ان کے پاس جانے والے لوگوں کو باہر سے کچھ نہیں دیکھتا سوائے باہری آورن کے جو انہوں نے مہاتمہ کے روپ میں اوڑ رکھا تھا لیکن میں نے انہیں ایک انسان کی حیثیت سے دیکھا ان کے اندر کے ننگے آدمی کو دیکھا لہذا میں کہتا ہوں کہ وہ جو لوگ ان سے جڑے تھے میں ان کے مقابلے بہتر سمجھتا ہوں اور میں انہیں مہاتمہ نہیں مانتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے